بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو یہ دیکھ لیں جی آج انگلیش گیم کے چکس جو کہ میں نے پانچ چکس لیے تھے اور ان میں سے ایک ایکسپیر ہو گیا ہے اور یہ چار ابھی دیکھیں ماشاءاللہ چھ گروت ہو رہی ہے انہیں تقریباً تین سے ساڑھے تین مات کے ہو گئے ہیں یہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ دو مہینے اور لگیں گے اور یہ بریڈر بان جائیں گے انشاءاللہ تو میں ان کی ویڈیو چینل کے اوپر لگاتا رہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں بجری پیلٹ سے بھی لگاتا ہوں یہ میں نے ایک نیا شوق رکھا ہے فینسی مرگیوں کا تو اس میں جو بھی نقصان ہو رہا ہے جو بھی میرے ساتھ صورتحال ہو رہی ہے میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو یہ دیکھ لیں یہ بھی چھت کے اوپر پڑیوں میں اور شام کو میں ان کو نیچے جا کے بروڈر میں باندھ کر دیتا ہوں اور لائٹ کو ایک گھنٹے کے بعد آف کر دیتا ہوں کیونکہ بھی یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں تو بھی ان کو بروڈر کے ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی کیونکہ دسمبر کا مہین ہے اور ایکار بڑی ٹھنڈ ہے تو اس لئے میں گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ ان کو بروڈر میں رکھتا ہوں اور اس کے بعد لائٹ کو باندھ کر دیتا ہوں اور دن کو میں یہ چھت کے اوپر لیا تو ان کو تو جی میں نے انگلیش گیم کے لیے تھے تو ان میں سے بھی تو مجھے ایک دو میل لاغ رہے ہیں ایک دو فی میل لاغ رہی ہیں تو انشاءاللہ آگے جا کے صحیح کنفرم ہو جائے گا تو اگر ان کی فیڈ کی بات کیجئے تو فرینڈز میں نے ان کو سٹارٹ میں سٹارٹر میچ فیڈ دی تھی اور ابھی میں ان کے ساتھ گیلی روٹیاں اور گار کا جو بھی ویسٹیڈ ہوتا ہے بچا ہوا سالان ہو گیا جو بھی چیزیں ہوتی ہے وہ میں ان کو ساتھ دیتا رہت ہوں جس انشاءاللہ گروہ پی اچھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ان کو ملٹی ویٹمین بھی جوز کروائے ہیں اور جو کہ ایک بیس چیز ہوتی ہے چکسی گروہ کے لیے اور اس کے ساتھ میں نے ان کو وامز بھی دیئے ہیں کیڑے جو کہ بنولا خان میں بنائے جاتے ہیں تو اس کی بھی بہت ساری ویڈیو یوٹیوب کے چینل کے اوپر اور دوست لگاتے رہتے ہیں تو یہ وام بنانا کوئی طرح مشکل لی ہے تو یہ ہے کہ میں نے چکس لیے تھے تو ابھی تو یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں اور اگر میں جب بیڈر سائٹ لیتا تھا تو کم کم چار سے چھے ہزار کے نزیگ نزیگ مجھے سیٹ ملتا سوری پیر ملتا ایک پیر ملتا اور اگر سیٹ کی بات کی جائے اس میں تین فیمیل اور ایک میل ان کا پھر ایک علیدہ سے ریٹ ہوتا ہے یہ تقریباً ابھی تین سے ساڑھے تین مند کے ہو گئے تو دوستو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ کی پاکر اجازہ دے تو آپ بیس جائے کہ آپ بریڈر جوڑے لے اگر آپ کی پاکر اجازہ نہیں دے رہی تو آپ چک سے بھی یہ کام سٹار کر سکتے ہیں آپ نے ان کی ویکسین لازمی کرنی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ویکسین نہیں کریں گے تو اور نیا بندہ جو ہوتا ہے اسے پھر بیماری آتی ہے تو اس موالہ نہیں جاتا اور میں بھی ایک نیا بند ہوں اور ابھی مجھے تقریباً سال ہو گئے اس کام میں اور کافی کچھ سمجھ چکا ہوں تو میں نے یہی دیکھا کہ آپ نے ویکسین جو ہے ویکسین ہی مس کرنی آپ نے ویکسین لازمی کرنی ہے چاہے انڈی آئی بھی کریں انڈی لسوٹا کی کریں یا پھر کل ویکسین ہوتی ہے جو گیلی میون وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ فرنڈ یہ میرے پاس چکس پڑھے ہیں میں یہ مکس ان کی تقریباً ایج ہو گئی ابھی چالیس سے پنتالیس دن اور ان کی بھی آپ گروہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی گروہ ہو رہی ہے اور ان کو یہ میسی طرح سٹارٹر کی فیڈ دیئے ساتھ ملٹی وٹرمن بھی چلائیں ہیں ساتھ ان کا مہنی ویکسین بھی کیئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گیلی روٹیاں ہو گئی وام ہو گئے اس سے ساری چیزیں میں چلا رہا ہوں جسے اس کی گروہ اچھی ہو رہی ہے اور ان میں بھی میرے پاس کچھ چکس ایکسپیر ہوئے ہیں یہ نہیں کہ سارے پلے ہیں انگلیش گیم میں تو میرے پاس تقریباً ایک چکس ایکسپیر ہوئے ہیں مگر جہاں پر موٹلیٹی ان سے تھوڑی زیادہ ہوئی ہے تقریباً میں نے پنتالیس سے پچاس چکس لیے تھے جن میں سے میرے پاس ابھی پنتیس چھتیس پیس پڑھے ہیں اور بکائے ایکسپیر ہو گئے ہیں یہ تھوڑے سے بڑے ہیں اور ان سے تقریباً کچھ چھوٹے ہیں بیس پچیس دن کے وہ نیچے میں نے بروڈر میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ان کو میں دو پلک باہ رہا ہوں تو یہ تقریباً ابھی آستے آستے میں ان کو کھلی اب وہ ہوا میں لار ہوتا کہ یہ اس پول میں ایجیسٹ ہو جائیں سٹارٹ میں آپ نے ان کو بروڈر میں رکھنا ہوتا ہے کوئی اتنی بڑی راکٹ سہیس نہیں ہے آپ نے ایک بروڈر لینا ہے اور بروڈر کی ویڈیو میں میرے چینل کے اوپر ہے اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر اور دوستوں نے بھی یہ بروڈر کے اوپر اچھی اچھی ویڈیو بنا کے شیئر کی ہوئی ہیں تو آپ آپ سے بھی دے سکتے ہیں کہ بروڈر کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح بنایا جاتا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور آپ نے جیس بروڈر میں اس کا ٹیمپریچر رکھنا ہے منٹین اور اس کے ساتھ ہوا کی ونٹیلیشن وہ بڑی ضروری رکھنی ہے کیونکہ اگر ہوا کی ونٹیلیشن کراسنگ اچھی نہیں ہوگی تو ان کو سانس کی بماری آ جاتی ہیں جو کہ میں نے بھی فیس کی ہے اور اس سے میں نے چکس ایسپائر بھی کچھ ہوئے اور کافی کو میں نے ریکوبر کر لیا شکر الحمدللہ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بنا گلتیاں کرتا ہے اور سیکھتا ہے جو میں نے جو گلتیاں کی اس حاصل میں آپ کو بتاتا بھی ہوں میرے پاس بھی ان کی سانس کی بماری کا مسئلہ آ گیا تھا جس کو کریدہ بولا جاتا ہے اور وہ اس وجہ سے آیا تھا ایک تو بروڈر میں گنٹی زیادہ تھی دوسرے نمبر پر ہوا کی ونٹیلیشن بہت کام تھی ایک سیزن نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک سیزن کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں کریدہ تو فرنڈز آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی اور اس طرح آپ نے اپنے چکس کو گروتھ کرنا ہے سٹارڈنگ میں آپ نے گروڈر میں رکھنا ہے اور ایک ویک کے بعد آپ نے دو دگری تیمپلیچر کو لیس کرنا ہے سٹارڈ میں آپ نے پینٹسس دگری پر تیمپلیچر رکھنا ہے اور اگر فراک کی بات کی جائے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے اور پانی میں ہو سکتے ہو سکے تو آپ ہفتے میں ایک دو دن ملٹی ویٹمین بھی یوز کریں اور اس کے ساتھ انٹی بیٹک بھی یوز کریں اور اس کا کیا کہتے ہیں آپ نے کورس جو ہے ویکسین وہ لازمی کرنی ہے کیونکہ ویکسین نہ کرنے سے اکثر دوستوں سے بیماری آنے کے پاس سکس اکس پیل ہو جاتے ہیں تو جو نیف دوست ہیں ان کو لازمی ویکسین کرنی چاہیے اور ویکسین کے اوپر بھی کافی دیٹیل سے ویڈیو یوٹیوب کے چینلل کے پر پڑی پڑی ہوئی ہیں اگر آپ فرینڈ کہیں گے تو میں اس کے پر بھی ویڈیو بنا کے ایک شیئر کر دوں گا تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے تو یہ بھی میں نے ریکھیں خود ہی ہوم ایٹ کیج بنایا اس کے اندر میں نے چکس چھوڑے ہوئے ہیں اب یہ بہترین ماشاء شکرم دل بہترین ہے اور اب یہ دوپ لگا رہے ہیں دوپ بڑی بیس چیز ہیں کے لیے جس میں ویٹیمنٹ دیپ آیا جاتا ہے اور یہ بھی تقریباً سارے کھا پی کے سکون کر رہے ہیں